بسم اللہ الرحمن الرحیم ورنہ ہمارا بھی دل اتنا ہی سخت ہو جائے گا لیکن اب آپ اس سورہ میں ایک شفٹ کو دیکھ سکتے ہیں پہلے اللہ بار بار بنی اسرائیل کی بزرگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ انہیں نے کتنی غلطیاں کی اور کس حد تک اللہ کے حدود کو توڑنے کی کوشش کی لیکن اب آکے اللہ کا فوکس ان کی اولاد کی طرف ہو جائے گا یعنی وہ یہودی جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پہ مدینہ میں تھے یہ کرنے سے اب ہم قرآن کے ذریعے یہ چیز انیلائز کریں گے کہ جو مسئلے جو پرابلمز بنی اسرائیل کی بزرگوں میں تھی کیا وہی مسئلے ان کی اولاد میں بھی تھی کیا وہی ایشیوز کیا وہی پرابلمز ہم یہودیوں میں دیکھ سکتے ہیں جو مدینہ میں تھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پر اس لئے اب آپ آیت نمبر سیبنٹی فائیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے حالکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو تورات کو سنتے ہیں پھر اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور پھر سمجھنے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدلتے رہتے ہیں اب اس زمانے میں چودہ سو سال پہلے عرب کے دلوں میں یہودیوں کے لئے بہت زیادہ عزت تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہودیوں کو اللہ نے بہت سے پیغمبر اور بہت سے کتابیں نازل کی ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ یہودیوں کے پاس بہت علم ہے اور اس کے علاوہ جب یہودی حجرت کر کے مدینہ آئے تو وہ عموماً وہاں کے عرب کو یہی کہتے تھے کہ ہمارے کتابوں کے مطابق اللہ نے ایک اور آخری پیغمبر بھیجنا ہے بلکہ اس وقت یہودی اور عرب کے بیچ میں جنگیں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں اور جب بھی یہودی ہار جاتے تھے تو وہ عرب کو یہی دھمکی دیتے تھے کہ ہمارا ایک آخری نبی آ رہا ہے اور جب وہ آئے گا تو پھر جیت ہماری ہوگی اس لئے بہت سے عرب کنفیوز تھے کہ جب وہ آخری پیغمبر آ گیا تو یہودیوں نے اس کو جھٹلایا کیوں حالکہ یہی یہودی تھے جو بار بار انہی کو بتاتے تھے کہ آخری پیغمبر آئے گا تو جب وہ آخری پیغمبر آ گیا اور جو اس کا پیغام تھا وہ وہی پیغام تھا جو یہودیوں کے پاس تورات میں لکھا وا تھا تو بہت سے لوگ اس چیز کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتے تھے ان کو یہ شک پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی واقع نبی نہ ہو کیونکہ اگر یہ نبی ہوتا تو سب سے پہلے یہودی اس کو مانتے ہیں اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لئے اور اڈریس کرنے کے لئے اللہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو یہودی تھے مدینہ میں وہ بھی اللہ کے بہت زیادہ حدود کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے بلکل اپنے بزرگوں کی طرح وہ بھی بار بار اللہ کے حدود کو ٹرانس گریس کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن جب اللہ اب ہمیں یہودیوں کا قصہ سمجھائیں گے وہ یہودی جو مدینہ میں تھے آپ ان کی سٹرائیڈجی میں ایک فرق محسوس کر سکتے ہیں جب اللہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اللہ سب سے پہلے ان کی غلطیوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بتاتے تھے کہ اللہ نے ان کے اوپر کس قسم کی سزا نازل کی لیکن اب جب اللہ ان یہودیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو نبی کے ٹائم پہ مدینہ میں تھے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ان یہودیوں کی غلطیاں بتانے کے بعد اللہ کوئی سزا کا ذکر نہیں کرتا بلکہ اللہ پھر ایک لوجیکل آرگیومنٹ بیان کرتا ہے تاکہ عرب مسلمان یہودی یہ سارے بیٹھ کے غور و فکر کریں اس وقت اللہ کوئی سزا کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں سزا کسی کو نہیں ملے گی سزا اب اللہ آخر میں قیامت کے دن ہی دے گا اور سزا اس وقت یہودیوں کو اللہ کیوں نہیں دے رہا تھا کیونکہ جیسے کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو سمجھایا ہے کیونکہ یہودی جو مدینہ میں تھے انہوں نے اس قسم کے معجزات نہیں دیکھے جو ان کی بزرگوں نے دیکھی ہیں اس لئے اللہ کا سٹرائٹیجی ان کے ساتھ زیادہ ریلیکسٹ تھا زیادہ لینئر تھا اللہ ان کے ساتھ زیادہ سٹرکٹ نہیں تھے بلکہ بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے بار بار قرآن کے ذریعے بھی ان کو لوجیکل آرگیمنٹس دے رہے تھے تاکہ وہ غور و فکر کریں توبہ کریں اور اسلام میں داخل ہو جائیں اب ان آیتوں میں اللہ جو ہمیں سب سے پہلی بات یہودیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ یہودی جو مدینہ میں تھے وہ یہ تھی کہ ان کی سب سے پہلی غلطی یہ ہے وہ اللہ کے حکم کو بار بار چیلنج کرتے تھے اور اس کو بدلنے کی بھی کوشش کرتے تھے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ان کی بزرگ صرف اللہ کے حکم کو چیلنج کرتے تھے اور ان کا مزاق اڑاتے تھے ان کی اولاد ایک سٹیپ آگے چلی گئی ان کی اولاد نے صرف چیلنج نہیں کیا یا مزاق نہیں اڑایا ان کی اولاد نے اللہ کے حکم کو بدلنے کی کوشش کی اللہ کے کتاب میں تبدیلی لانے کی کوشش کی اور یہ وہ ساری چیزیں کیوں کر رہے تھے صرف یہ ثابت کرنے کے لئے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ جو وہ پیغام لے کر آئے ہیں یہ بالکل وہ پیغام نہیں ہے جو یہودیوں کی اپنی کتابوں میں ہیں صرف کنفیوجن پھیلانے کے لئے تاکہ لوگ اسلام کو قبول نہ کریں اور نبی کو سیریس نہ لیں تو پھر اس کے جواب میں اللہ مسلمانوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں اگر ایک چیز ظاہر ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے جو بزرگ تھے وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کے خلاف جاتے تھے ہمیشہ اللہ کے حدود کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے اور اللہ کے جو حکمیں ان کا مذاق اڑاتے تھے تو کیا ہم ان کی اولاد میں یہی بیہیوئر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے یعنی اگر صدیوں سے بنی اسرائیل کے بزرگ یہی کام کر رہے ہیں تو پھر کیا یہ چیز ایکسپیکٹ ہم نہیں کر سکتے کہ ان کی اولاد بھی یہی کام کرے گی اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر مسلمان اب آگے یہ ہودیوں کا بیہیوئر دے کہ اتنے کنفیوز کیوں ہو رہے ہیں مثلاً آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک بچہ ہے جس نے پوری زندگی جس گھر میں پرورش حاصل کی ہے وہاں پر جھوٹ بولنا دھوکہ دینا یہ چیزیں بہت عام ہیں تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ بھی جھوٹ بولے گا وہ بھی لوگوں دھوکہ دے گا یہ چیز ضرور ہے کہ وہ آہستہ آہستہ شاید اپنی غلطیوں سے سیکھے شاید وہ بہتر انسان بن جائے لیکن شروع میں تو ہم یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیونکہ اس نے پوری زندگی یہ چیزیں دیکھی ہیں تو وہ بھی یہی کرے گا تو اس وقت یہودیوں کا بھی بلکل یہی قصہ تھا کہ اللہ مسلمانوں سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب ان یہودیوں نے صدیوں سے اپنے بزرگوں سے ایک ہی چیز دیکھی ہے ایک ہی چیز سیکھی ہے تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہودی مدینہ میں وہی کام کریں گے یعنی اس وقت یہودیوں کا ریاکشن دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو بہت زیادہ حیران نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ ان کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہودیوں کا انیشل ریاکشن یہی ہوگا پھر اللہ آیت 76 اور 77 میں کہتے ہیں اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں اور پھر جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں کہ جو بات خدا نے تم پر ظاہر کی وہ تم ان کو اس لے بتاتے ہو تاکہ قیامت کے روز اسی کے حوالے سے وہ تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں کیا تم سمجھتے نہیں کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اب اس آیت میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو یہودی تھے جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے اور وہ نبی کا پیغام سنتے تھے تو وہ ان کو یہی جواب دیتے تھے کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں کیونکہ ہم دونوں کا مذہب ایک ہی ہے آپ بھی توحید کے بارے میں بات کرے ہیں ہم بھی توحید کے بارے میں بات کرے ہیں اور آپ جو موسیٰ علیہ السلام کے جو بھی قصے بیان کرے ہو وہی قصے ہماری کتاب میں ہیں تو ہم دونوں کا مذہب ایک ہی جیسا ہے لیکن جب وہ یہودی واپس جاتے تھے اپنے گھروں میں تو جو ان کے سکولرز تھے جن کو ریبائز کہا جاتا ہے وہ ان کو آگے سے ڈانتے تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے ہماری کتابوں میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں تم یہ ساری باتیں ان کے ساتھ کیوں شیئر کرے ہو کیونکہ اگر آپ مسلمانوں کو یہ ساری باتیں بتا دو گے تو پھر اس سے تو یہ چیز صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ نبی کا جو پیغام ہے وہ بلکل سچ ہے کیونکہ اس کا پیغام وہی ہے جو ہماری تورات میں لکھا ہے تو یہ کرنے سے آپ بلکہ اپنے خلاف گواہی دے رہے ہو کیونکہ صرف لوگ نہیں بلکہ اللہ بھی آپ سے قیامت کے روز پوچھے گا کہ جب آپ جانتے تھے کہ یہ وہی قصے ہیں یہ وہی پیغام ہے یہ وہی کتاب ہے تو آپ نے پھر نبی پر ایمان کیوں نہیں لائے تو اس لئے ریبائز اپنے یہودیوں کو ڈانتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ جب آپ مسلمانوں سے ملو گے آپ نے ہماری کتابوں کے کوئی بھی قصے ان کے ساتھ شیئر نہیں کرنا اور اللہ یہی بات پر ان کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ آپ لوگوں سے تو باتیں چھپا سکتے ہو لیکن آپ اللہ سے تو باتیں نہیں چھپا سکتے اگر اللہ نے کوئی چیز ظاہر کرنی ہے تو اللہ قرآن کے ذریعے چیزیں ظاہر کرے گا مثلاً یہودی جب اپنے بزرگوں کے قصے نہیں بیان کرنا چاہتے تھے وہ لوگوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے بزرگوں نے کس حد تک اللہ کے حدود کو توڑنے کی کوشش کی تو جو مرضی وہ چھپانے کی کوشش کرتے اللہ وہ تمام باتیں قرآن کے ذریعے کھول رہے تھے سب کے سامنے تو اس لئے پھر ریبائز اپنے یہودیوں کو یہ حکم دے رہے تھے کہ جب آپ اس قسم کے قصے مسلمانوں کے موز سے سنو اور وہ آپ سے پوچھے کہ کیا یہ قصے آپ کے تورات میں لکھے ہوئے ہیں آپ نے اس پر جھوٹ بول کے یہی کہنا ہے کہ یہ قصے ہمارے کتاب میں نہیں لکھے ہوئے تاکہ ہم اسی ذریعے لوگوں کے اندر شک اور کنفیوزن پھیلانے کی کوشش کریں کہ کیا یہ نبی واقع اللہ کا نبی ہے یا نہیں اب ظاہر ہے مسلمانوں کے لئے اس وقت خود تورات کو کھولنا اور پڑنا بہت مشکل تھا کیونکہ تورات اس وقت ہیبرو زبان میں تھی وہ عربی کی زبان میں نہیں تھی تو اس لئے ان کے لئے کنفرم کرنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ وہ یہودیوں سے پوچھے کہ کیا یہ کسی آپ کے کتاب میں ہے یا نہیں تو یہ تمام ان کی حرکت دیکھنے کے بعد اللہ ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ آپ جو مرضی چھپانے کی کوشش کرو یا کچھ چیزیں ظاہر کرنے کی کوشش کرو آپ اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے اللہ جانتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے اور جو چیز آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو وہ سچ اللہ قرآن کے ذریعے ظاہر کر دے گا پھر آپ آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اور بعض ان میں سے انپڑھ ہیں کہ اپنے باطل خیالات کے سوا کتاب سے واقع بھی نہیں اور وہ صرف اپنے ہی خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے اب یہاں پر پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اللہ کے لوگوں کو انپڑھ کہہ رہا ہے مدینہ میں اس وقت تین یہودی قبیلے تھے بنو کوریزہ بنو نادر بنو کینو کا اب ان لوگوں کو عمومن ایرابائز جوز کہا جاتا تھا ایرابائز جوز کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہودی تھے مطلب یہ بنی اسرائیل کی اولاد میں سے تھے لیکن کیونکہ یہ لوگ ہجرت کر کے عرب میں آگے تو یہ عربی کی زبان بہت زیادہ بولتے تھے تو اس لئے ان کو ایرابائز جوز کہا جاتا تھا لیکن اس آیت کے مطابق اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو یہودی تھے ہی نہیں وہ بنی اسرائیل کی اولاد میں سے نہیں تھے لیکن وہ ویسے جوڈیزم کو پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے حالانکہ وہ ہیبرو کی زبان بھی نہیں جانتے تھے اور انہوں نے ایک دفعہ بھی تورات کی کتاب کو پڑھائی نہیں تھا وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ تورات میں اللہ نے کیا حکم دیا گیا وہ بلکہ اپنی ہی طرف سے خود ہی گمان کرتے تھے کہ تورات میں کیا کیا باتیں لکھی ہوں گی اور وہ یہی باتیں پھر مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے تو اس لئے یہاں سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دو قسم کے مسئلے تھے مسلمانوں کے لئے ایک تو وہ یہودی تھے جو بلکل سچ کو جانتے تھے لیکن وہ سچ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے یا وہ جھوٹ بولتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ تمام باتیں جو نبی بتا رہے ہیں یہ ہمارے کتابوں میں نہیں لکھا اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اپنی طرف سے قصے بیان کر رہے تھے حالکہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ سچ کیا ہے وہ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ان کی اپنی تورات میں کیا لکھا ہے اس سے بلکہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت چودہ سو سال پہلے مدینہ میں یہودیوں کے وجہ سے اتنا زیادہ کنفیوزن کیوں تھا اور یہودیوں کے ان حرکتوں کی وجہ سے کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے تھے کہ یہ نبی واقع اللہ کے نبی ہیں یا نہیں اور ساتھ ہی ان آیت میں اللہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ریبائز تھے یعنی جو یہودی کے سکولرز تھے وہ اپنی سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے کتابوں میں دسٹورشنز یا تبدیلی لاتے تھے اور پھر لوگوں کو یہی بیان کرتے تھے کہ یہ ہماری طرف سے نہیں یہ بلکہ اللہ کی طرف سے ہے بلکہ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہودی تھے مدینہ میں چودہ سو سال پہلے وہ اتنے نادر ہو گئے تھے کہ ان کی اندر بلکل اپنے بزرگوں کی طرح اللہ کے حکم کو وہ چیلنج بھی کرتے تھے اور یہاں تک کہ وہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی لانے کے بعد لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ اسلام کا پیغام کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے تھے بلکہ یہاں پر میں آپ کو کچھ مثال دیتی ہوں صرف یہ سمجھانے کے لئے کہ یہودیوں نے کس حد تک اپنے کتاب میں تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے اور پھر قرآن جب اللہ نے نازل کی اس کا مقصد یہی تھا کہ سچ کو واضح کر دینا اللہ جانتے تھے کہ یہودیوں نے پچھلے کتابوں میں اتنی زیادہ تبدیلی کر کے سچ کو ختم کر دیا ہے تو اللہ قرآن کے ذریعے سچ کو بھی پھیلا رہے تھے اور سچ جو پچھلے کتابوں میں مس کنسپشنز ہیں ان کو دور کر رہے تھے مثلاً آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تورات میں یہودیوں نے یہ بات لکھی ہویا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک وقت پہ شرک کیا بلکہ اسلام کو چھوڑ دیا اور بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی کیونکہ وہ اپنی ایک بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے وہ بیوی نے کیونکہ بتوں کی پوجہ شروع کر دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیوی کی محبت میں آ کر انہوں نے بھی بتوں کی پوجہ کرنا شروع کر دی اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بن اسرائیل نے ایک بچھرے کی عبادت کرنا شروع کی تو وہ بیسکلی حارون علیہ السلام کی وجہ سے تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام چالیس راتوں کے لئے کوہتور پہ چلے گئے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے تو پیچھے حارون علیہ السلام نے ایک بچھرہ بنایا اور پھر انہوں نے بن اسرائیل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ خدا ہے تو اس سے اب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہودیوں نے کس حد تک اللہ کی کتابوں میں تبدیلی لے کر آئے ہیں اور پھر اللہ نے قرآن کے ذریعے یہ آخری کتاب کے ذریعے سچ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ سلمان علیہ السلام نے کبھی بھی اس قسم کی غلطی نہیں کی نہ ہی حارون علیہ السلام نے کوئی ایسی غلطی کی ہے کیونکہ کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول اللہ کے خدود کے خلاف جائی نہیں سکتا ہر نبی ہر رسول ہمارے لئے بہترین رول موڈلز ہیں پھر آیت 80 میں اللہ کہتے ہیں اور وہ بولے کہ ہم تو آگ ہر گز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن اے نبی تم فرما دو کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہے کیونکہ اللہ تو ہر گز وعدہ خلافی نہیں کرتا بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علمی نہیں کیوں نہیں جس نے گناہ کیا اور اس کی خطاہ نے اس کا گھراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنم میں ہوں گے ہمیشہ اس میں ہی رہیں گے اور جو ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں ہی رہنا ہے یہاں پر اللہ ہمیں ایک اور مثال دے رہی ہیں کہ یہودی جو مدینہ میں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ وہ ایک چوزن نیشن ہیں اللہ نے ہمیشہ ان کو پیغمبر اور کتابیں بھیجی ہیں اللہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ ان کو کبھی بھی جہنم میں نہیں بھیجے گا بلکہ اگر کوئی یہودی جلا بھی جاتا جہنم میں تو وہ صرف چند دنوں کے لے جائے گا اس کے بارے میں اللہ مسلمانوں سے کہہ رہی ہیں کہ یہودیوں سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا یہودیوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کیونکہ اللہ تو ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے یا کیا وہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو وہ خود بھی نہیں جانتے ہیں کیونکہ سچ بات یہ ہے کہ ہر انسان کی اکاؤنٹی بلیٹی ہوگی جو انسان ایمان لے آیا اور اس نے نیک اور اچھے عمل کیے وہ ہی جنت میں جائے گا اس کے علاوہ اللہ نے کسی قوم سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا کہ جو مرضی وہ کرے اللہ ان کو لازمان جنت میں ہی ڈالے گا پھر اس کے بعد اللہ آیت نمبر 83 میں کہتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھیلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کرو نماز قائم رکھو اور زکاة دو پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے حکم سے مو مورنے والے ہو اور پھر یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور لوگوں کو اپنے بستیوں سے نہ نکالنا پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم گواہ ہو پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالنے لگے تم ان کے خلاف گناہ اور زیادہ کے کاموں میں مدد کرتے ہو اور اگر وہ ہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھوڑا لیتے ہو حالانکہ تمہاری اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام تھا تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو تو جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کے بدلے دنیاوی زندگی میں زلط اور رسوائی کی سوا کیا ہو سکتا ہے اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا اور اللہ تمہارے عمال سے بے خبر نہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی تو ان سے نہ تو عذاب ہلکہ کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اب ان آیتوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل کی بزرگوں کو بھی یہی کہا جاتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ہمیشہ سچ بولو لیکن وہ ہمیشہ ان تمام چیزوں کے خلاف جاتے تھے جھوٹ بولتے تھے اور لوگوں سے برا سلوک کرتے تھے یہی چیز اب آپ ان کی اولاد میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اللہ نے حکم دیا سچ بولنے کا یہودی جو مدینہ میں تھے وہ صرف جھوٹ بولتے تھے وہ سچ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے صرف اس لئے تاکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سیریس نہ لے اسلام کی جیت نہ ہو سکے بلکہ اب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ نے شریعت بنی اسرائیل کو دیا جو آیت 83 میں لکھا ہوئے یہ وہی باتیں ہیں جو قرآن میں لکھنی ہیں اس سے دوبارہ یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہودیوں کو بات نہیں سمجھا رہی تھی نبی کی یا ان کو واقع کوئی ڈاؤٹ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے یا نہیں اس کے علاوہ آیت 84 سے 86 میں اللہ ہمیں ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ یہودی کس طریقے سے اللہ کے حکم کا مزاق اڑاتے تھے اور اس کو چیلنج کرتے تھے اب اسلام کی آنے سے پہلے مدینہ میں دو بہت بڑے عرب قبیلے تھے جن کا نام تھا آس اور خزرج خزرج کا قبیلہ بہت بڑا تھا آس کا اس کے مقابلے میں زیادہ چھوٹا تھا لیکن اس کے باوجود ان دونوں قبیلوں کا ہمیشہ بیچ میں جھگرا ہی رہتا تھا مدینہ میں اب ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی کہ مدینہ میں تین یہودی قبیلے بھی تھے بنو قریزہ بنو قینوکا اور بنو نادر یہ تینوں یہودی قبیلے جانتے تھے کہ وہ مدینہ میں صرف تب ہی رہ سکتے ہیں اگر وہ آس یا خزرج کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو اس کے بیسس پہ بنو قینوکا کی دوستی خزرج کے ساتھ تھی اور بنو نادر اور بنو قریزہ کی دوستی آس کے ساتھ تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آس اور خزرج کے آپس میں جھگڑے ہوتے تھے تو اس دوستی کی بنیاد پہ بنوکینوکا بنونادر اور بنوکوریزا کو بھی اس جنگ میں حصہ لینا پڑتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی جنگ ہوتی تھی تو صرف عوص اور خزرج کی آپس میں نہیں ہوتی تھی یہودیوں کے بھی آپس میں ہونا شروع ہوگی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہودی اپنے یہودی بھائی کو جنگ کے میدان میں قتل کر رہا ہوتا تھا جو اللہ کے حکم کے خلاف تھا لیکن ساتھی اگر ایک یہودی کے پاس اس کا یہودی بھائی قیدی بن کر آتا تھا تو وہ فوراً اپنے پیسوں سے ہی اس کا معاوضہ کر کے اس کو آزاد کرتا تھا جس کا حکم اللہ نے ان کو کتاب میں دیا گیا تو یہاں پر وہ اللہ کا حکم سننے کے لئے تیار تھے لیکن جہاں پر اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون بہانہ گناہ ہے اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالو وہاں پر وہ اللہ کی حکم کے خلاف جاتے تھے یعنی اب یہ سمجھ لے اگر خزرج اور عوص کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بنو کینو کا بھی اس جنگ میں حصہ لے رہی ہے خزرج کی مدد کرنے کے لئے اور ساتھ ہی بنو نادر اور بنو کوریزہ بھی اسی جنگ میں شریک ہو رہے ہیں عوص کی مدد کرنے کے لئے اب اگر اس جنگ میں خزرج کی جیت ہو جاتی ہے یعنی بنو کینو کا اور خزرج جیت جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ جو ہار گئے ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکالا جاتا تھا یعنی بنو نادر بنو کوریزہ اور عوص کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکالا جاتا تھا اور پھر اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قیدی بن کے واپس خزرج اور بنو کینو کا کے پاس آتے تھے اب اس وقت بنو کینو کا جب یہ دیکھتے تھے کہ ان کے یہودی بھائی بنو نادر میں سے یا بنو کوریزہ میں ان کے پاس قیدی بن کے آئے ہیں تو وہ اپنے ہی پیسوں سے ان کا معافضہ کر کے ان کو آزادی دیتے تھے اور یہ کام کر کے ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا کیونکہ وہ اللہ کی حکم کو مان رہے ہیں حالکہ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ جن لوگوں کو وہ آزادی دے رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو انہیں نے قتل کیا اور کچھ ایسی ہے جن کو انہوں نے خود اپنے گھروں سے نکالا جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی تھی یعنی اللہ ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ یہودی جو مدینہ میں تھے ان کی بھی وہی عادت تھی جو ان کی بزرگوں کی تھی کہ اللہ کے کچھ احکام کو ماننا اور کچھ احکام کو اگنور کرنا خاص طور پر وہ احکام جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ ماننے کے لئے تیار تھے اور وہ احکام جو ان کو سوٹ نہیں کرتا اس کو بڑے رام سے وہ اگنور کرتے یعنی اس وقت ان کے لئے آس اور خزرج کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کو خوش رکھنا اللہ کو خوش رکھنے سے زیادہ ضروری تھا بلکہ یہاں پر اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی جو اسلام کی آنے سے پہلے حرکت کر رہے تھے وہ اسلام کے بعد بھی وہی حرکت کر رہے ہیں اور یہی بات اللہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ابھی بھی توبہ کرے اور اسلام کو قبول کر لیں یعنی اسلام کی آنے سے پہلے یہودی جو مدینہ میں تھے وہ کافروں سے دوستی کر رہے تھے اور اس دوستی کی بنیاد پہ وہ اپنے ہی بھائیوں کو نقصان دے رہے تھے اسی طرح جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے اسلام آ گیا یہودیوں کے لئے اس وقت یہ سمجھنا بہت ضروری تھا کہ مسلمان بھی انہی کے بھائیوں میں سے شامل ہیں کیونکہ مسلمان بھی ان کی تورات کو مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں یہودی کے تمام نبی اور رسولوں کو مانتے ہیں تو اس وقت یہودیوں کے لئے مسلمان ان کے بھائی میں سے تھے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے بھائی کی حفاظت کرتے انہوں نے بالکل وہی چیز دوبارہ کی کافروں سے یعنی قریش سے دوستی کی اور اس دوستی کی وجہ سے اپنے ہی بھائی مطلب مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یعنی ان تمام آیتوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھا رہے ہیں یہودی جو مدینہ میں تھے وہ بالکل اپنے بزرگوں کی طرح اللہ کے احکام کو اگنور کرنا بدلنا یا اس کا مزاق اڑانا یہ چیز بہت زیادہ کرتے تھے پھر اس کے بعد آیت 87 میں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانیات آفرمائی اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد بھی کی تو کیا یہ تمہارا معمول نہیں ہے کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس رسول ایسا احکام لے کر تشریف لائے جنہیں تمہارا دل پسند نہیں کرتا تھا تو تم تکبر کرتے تھے پھر ان انبیاء میں سے تم ایک گروہ کو جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کرتے تھے اب جو دوسرا چارج یہودیوں کے خلاف اس وقت اللہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ناشکری تھے بلکل اپنے بزرگوں کی طرح یعنی اللہ نے ان کو اتنی کتابیں اور اتنے پیغمبر بھیجے جس کی وجہ سے ان کے پاس اتنا نالج اتنا علم تھا لیکن بجائے اس کے کہ وہ یہ علم استعمال کر کے سچ کو پہچانتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے قرآن پر ایمان لاتے انہوں نے جان بجھ کے کنفیوزن کو پھیلانے کی کوشش کی انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ بہت سے عرب یہی سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس علم ہے اس لئے جو بھی یہودی کریں گے یا جو بھی یہودی ہمیں سمجھائیں گے وہی بات سچ ہوگی تو انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو یہی باتیں بتائیں کہ یہ نبی نبی نہیں ہیں اور جو پہ پیغام لے کر آئے ہیں یہ وہ پیغام نہیں ہے جو ان کے تورات میں ہیں تو ان تمام چیزوں میں اللہ پھر ایک کاؤنٹر آرگیمنٹ دے رہی ہے یہودیوں کو اس کاؤنٹر آرگیمنٹ میں وہ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ غور و فکر کریں کیا وہ اپنے بزرگوں کے قدموں پر نہیں چل رہے وہی بزرگ جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا مثلاً اس آرگیمنٹ پہ اللہ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی نہیں ماندے کیونکہ وہ بنی اسماعیل سے ہیں بنی اسرائیل سے نہیں ہیں تو پھر ایسا کیوں ہے کہ جو ان کے اپنے بزرگ تھے انہوں نے بھی اپنے ہی بنی اسرائیل کے پیغامروں کو نہیں مانا انہوں نے بلکہ اپنے ہی بنی اسرائیل کے پیغامر کو جھٹلایا اور ان کے خلاف کے یعنی اگر آپ تو رات دیکھیں تو وہاں پر ایک پروفیٹ میکا کا ذکر آتا ہے جن کو اللہ نے بنی اسرائیل کے طرف بھیجا یہ نبی بنی اسرائیل کے جو ججز تھے اور جو ان کے ریبائی سکولرز تھے ان کو بہت زیادہ ڈانٹے تھے اس بات پہ کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے اور بدلنے کی کوشش کی ہے یہاں تک کہ اس زمانے میں جو ججز تھے وہ رشوت لیتے تھے اللہ کے پیغام کو بدلنے کے لیے زیادہ ڈانٹا اور ٹوکا اور یہی ٹوکنی کی وجہ تھی کہ تمام بنی اسرائیل اپنے ہی نبی میکا کے خلاف جانا شروع ہو گئے ایسی طرح پروفیٹ عیسیٰ کا بھی ذکر آتا ہے جس کو یہودیوں کا جو بادشاہ تھا اس وقت جس کا نام تھا مناسے اس نے خود اس پروفیٹ کو قتل کیا صرف اس لیے کیونکہ وہ پروفیٹ ان کو خبردار کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ تمام یہودی شرک میں مبتلات ہیں یعنی اس زمانے کا جو بادشاہ تھا کنگ مناسے وہ اور جو بنی اسرائیل تھے وہ لوگ خدا کے علاوہ بتوں کی پوجہ کرنا شروع ہو گئے تھے جب نبی عیسیٰ کو ان کے طرف بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو خبردار کرے تو اس کی باتیں سن کے بادشاہ کو اتنا غصہ چڑھا کہ بادشاہ نے اسی کو قتل کر دیا اس کے علاوہ نبی علائجہ کا بھی ذکر آتا ہے تورات میں جس کے پاس بہت زیادہ معجزات تھے اس کو بھی اللہ نے بنی اسرائیل کی طرح بھیجا ان کو یہ سمجھانے کے لئے کہ وہ بتوں کی پوجہ کرنا چھوڑ دے اور اس کی وجہ سے بنی اسرائیل اس کے بھی خلاف ہو گئے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بنی اسرائیل کی طرح بھیجا عیسیٰ علیہ السلام ریبائز کو بہت زیادہ ڈانتے تھے ٹوکتے تھے کیونکہ وہ اللہ کی پیغام کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے تو کیونکہ رابعیس عیسیٰ علیہ السلام سے خوش نہیں تھے انہوں نے ان کے اوپر یہ الزام لگانے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو ہی خدا کہہ رہے ہیں حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی ایسی بات نہیں کی اور ساتھ ہی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سے معجزات تھے تو رابعیس نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ معجزہ اس لئے دکھا سکتے ہیں اس لئے نہیں کیونکہ وہ نبی ہیں یا رسول ہیں اس لئے کیونکہ ان کے پاس جنات ہیں تو اس آیت میں اللہ مدینہ کے یہودیوں کو خبردار کر رہے تھے کہ کیا وہ وہی حرکت نہیں کر رہے جو ان کے بزرگ کر رہے تھے یعنی جو سچ بات ہے ان کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل سے مسئلہ نہیں تھا ان کو بچپن سے صرف یہی مسئلہ تھا کہ جو بھی نبی اللہ ان کی طرف بھیجتے ہیں جو ان کے خلاف جاتے ہیں یا اس قسم کی ان کو احکام سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو یہودیوں کو نہیں پسند تو یہودیوں ہمیشہ اسی پیغمبر کے خلاف جاتے ہیں چاہے وہ اپنا ہی بنی اسرائیل کا کیوں نہ ہو تو یہی بات اللہ یہودیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ غور و فکر کرنے کا ٹائم ہے وہ کیا اس نبی کو اس لئے نہیں مان رہے کیونکہ وہ بنی اسماعیل کا ہے یا کیا وہ اس کو اس لئے نہیں مان رہے کیونکہ ان کو اس کے پیغام سے تکلیف ہے تو یہاں پر ہم سیشن کو ختم کرتے ہیں لیکن ہم میں سے ہر انسان اپنا بھی دل کا جائزہ لے جو ہم نے باتیں اس وقت پچھلے امت کے بارے میں سنی ہیں پڑی ہیں کیا یہ تمام چیزیں اس وقت ہماری امت میں نہیں کیا ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے کچھ احکام کو مانتے ہیں اور کچھ کو بڑے رام سے اگنور کر لیتے ہیں کیا ہم میں سے کچھ ایسے لوگ نہیں جو جانتے بھی نہیں ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے کبھی بھی کتاب کھول کے پڑھا بھی نہیں سوچا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں لیکن اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنا بھی دل کا جائزہ لے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے اس سے پہلے کہ ہمارا دل اتنا سخت ہو جائے کہ اس میں اللہ کا ڈر ختم ہو جائے السلام علیکم